اشارت فرمائے کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لئے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ازادی اور ان کے والد رسول اللہ کو ازادی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضا تعالیٰ نہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لئے جاتے کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لاکر ڈال دیا کرتے اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام علائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے بنے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہے پوری زندگی پر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے لادلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں کائنات کے آقا و مولا ہیں اپنی بیٹی سے نہائیت محبت کرنے والے اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لاکر دے سکتے لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہتے پریشان کر رہے تھے جانتے ہیں جب آپ کا بائیکارٹ کیا گیا تھا سوشل بائیکارٹ کیا گیا تھا مکہ میں جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال دھائی سال سے تین سال کے درمیان پتے کھائے چمروں کو پانی میں گلا کر کے کھایا اس وقت بھی حضرت فاطمہ تو زہرہ نہائیت ہی صابرہ تھی کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے بچیوں کو اسی لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑتی تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں تمہاری ناجائز خواہشیں آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پر مجبور کر دیتی ہیں تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے بیٹیاں مانگتی بہت ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے افسوس ہے ان بچیوں کے لئے جو اٹھارہ بیس سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں اور پھر کسی عباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے پانچ ہزار کا جوڑا دے دیا دس ہزار کا جوڑا دے دیا فلاں دے دیا معاذ اللہ عزیزانِ گرہمی والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لاکر مٹھائیاں لاکر اچھے خوبصورت کپڑے لاکر کے نہ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا اسلاف کی روایتیں پڑھائی جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا وہ ماباپ کے قدر کرنے والی بنیں گی اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماباپ کو میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ سب لاکر کے دے دیا ہے اچھی سکول میں پڑھایا اچھی چیزیں لاکر دی جو مانگتی تھی سب لاکر کے دیا اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لاکر دیا بائک بھی دلایا سب کیا اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جاری ہے میرے عزیز تم نے سب دے دیا یہ دنیا دیا اسے لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا تو آج کے وقت دیکھو دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اگر تم اس کی محبت ڈالوگے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ التزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ کے نکاح کا وقت آیا حضرت علی کرم اللہ و جہوالکریم کی طرف سے جب پیغام آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا سادگی سے نکاح ہوا تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے بعض لوگ اس کے جواز کے لئے اپنے سارے ساز و سامان اکٹا کرنے کے لئے اس جہیز کا لفظ استعمال کر دی بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں جب عجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا یہی جہیز ہے بھئی نیا گھر دلایا جا رہا ہے آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر میں برطنی کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلایا اسی کو جہیز کا نام دے کر کہ یہاں کروڑوں حصول کرنے لگ گئے ہیں ہاں یہاں تو چار چار لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں بڑا بھائی بھی لایا منجلہ بھائی بھی لایا تیسرا بھی لایا اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لئے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضاہ تعالی انہوں نے جو مہر ادا کیا اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے حضرت علی کا مہر نہیں معلوم دس ہزار سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا اور جوڑا پچیس ہزار کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے تم دس ہزار کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بھی تانے والے ہو وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے دس ہزار کا مہر نہیں دینا چاہتے سات سو چیاسی روپے رکھو مولانا بس اتنا ہی کافی ہے سات سو چیاسی روپے میں پوری اس کی پچاس سال زندگی خرید رہے ہو پتا نہیں کتنی زندگی ہے پچاس ہے پچیس ہے چھالیس ہے جو بھی ہے میرے عزیز ہو مہر جو ہے اس کا شریع حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نظرانہ ہے پوری زندگی کا اس کا حق ہے آپ انصاف تو کر کے دیکھو آپ اس سے اصول کتنا رہے ہیں اور اس سے دے کیا رہے ہیں ہاں شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتا نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ رضا تعالیٰ نہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے پاس تشریف لائے کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں منظور ہے حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائے منظور ہے حضرت علی مہر کتنا دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار سو مسقال چاندی دیں گے چار سو مسقال چاندی وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے آپ کسی بھی دارو لفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں شوق ہے تو حضرت فاطمہ کا یہ مہر تیپ آیا مہر مقرر بھی ہو گیا بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے چار سو مسکال چاندی کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں حضرت فاطمہ نے کیا کہا اللہ اکبر قربان جاؤ مسلمانوں کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوالیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے اللہ اکبر آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں تمنایں ہوں تو ایسی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا حضور خوش ہو جاتے تھے میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نبازنے لگتے ہیں حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کی یا جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں اے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں مکہ والوں کی تکلیفیں آلق ہیں تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں آلق ہیں سب چیزیں ہیں لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لئے راہ ہموار کر دوں گا بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آخا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل سرات سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو عزیزانِ گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے جس نے یہ دعا کی اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عاما اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عاما اہلا امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما اہلا امت محمدیہ پر عام رحم فرما جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہو گئیں امت کی بھلائی کا خیال کرو حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے حضرت فاطمہ آئیں کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں میرے آقا آپ سر اٹھائیں حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالی میری امت کی بخشش ہو جائے حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں آج بھی اگر تم چاہتے ہوئے مسلمانوں کہ نبی کونہین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے امت کی بھلائی کا خیال تو کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے ہمیں یہ مزاج دیا ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی ان کے تبلیغی مسائی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھیرتیں کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی بس وہ غلام مانگنے کے لیے جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنایا گئے تھے وہ تقسیم کیا جا رہا تھے وہ بھی مال غنیمت میں تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے کہنے سے آئی تھی حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے چکی پیس کر روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے وہ کس کی بیٹی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو جھاڑو لگانے کے لیے کہو نخرے کرے گی میرا ایک کام نہیں ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب ذاتی ہیں غربت کی وجہ سے نہیں جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پار چلا کریں لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں جاؤ جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کات سے تیتیس بار سبحان اللہ پڑھو تیتیس بار الحمدللہ پڑھو چوتیس بار اللہ اکبر پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے میرے عزیزو سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ رب اللہ تعالیٰ انہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کی سامنے رکھوں انہوں نے نہائی تھی پردہ داری عفت کا خیال عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ عالی عزت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ تزہرہ رب اللہ تعالیٰ انہا زندگی تو یوں گزاری وقت وفاد بھی انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھولے طور پر نہ لے جانا جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا مختصر سے لوگ تھے حضرت سہیدہ فاطمہ تزہرہ رب اللہ تعالیٰ انہا وفاد کے بعد بھی اپنی قبر اتھر میں مدھپون ہوئی اور روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی قیامت کے دن جب سارے محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے تب ایک فرشتہ ندا دے گا غضو ابصارکم اے لوگو اپنی آنکھیں نیچی کر لو اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل سرات سے گزر رہی ہیں جنت کی طرف جا رہی ہیں اور روایات میں یہ بتایا گیا ہے وہ ستر ہزار عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں گی کس شان سے جا رہی ہوں گی ایسے گزریں گی جیسے بجلی کی چمک تیزی سے چلی جاتی ہے پل سرات پر اتھنی تیزی سے وہ گزر جائیں گی محشر کے میدان میں بھی جن کی طرف دیکھنے کو منع کر دیا گیا وہ کیسا پردہ رہا ان کی زندگی کا اور وہ کون خوش نصیب خواتین ہوں گی جو ستر ہزار کے جھرمٹ میں شامل ہوں گی کہا گیا یہ وہی ہوں گی جنہوں نے زندگی فاطمہ تو زہرہ کی کنیز بن کر کے گزاری ہیں ان کی زندگی پاک کو نہایت عزیز رکھتی تھی میرے عزیزو وہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے ہماری بیویوں کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو مولا اس جماعت میں جگہ عطا فرمائے سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ رضا تعالیٰ نہا کی زندگی پاک کے بعد اب میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے قوم کی بچیوں سے کہ آج کے حالات کے پیش نظر جس طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں جس طرح کا ماحول یہاں پر بنایا جا رہا ہے آج ہمارے قوم کی بچیوں کے لئے امتحان کی گھڑی آگئی ہے آزمائش کا وقت آ چکا ہے آج جرندے دندناتے ہوئے تمہاری عزتوں کی طرف نوج کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منظم پلاننگ کے طرف اور منظم منصوبہ سازی کے ساتھ ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اٹھا لے جائے جا رہا ہے اور انہیں اپنے ہاں لے جا کر کے بیعہ کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں میں میں کہتا ہوں کچھ لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں صورت پر آ گئی اور شیطانی چال کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئی میں سمجھتا ہوں یہ انہی گھروں کی بچیاں ہیں جن کے گھروں میں کبھی فاطمت زہرہ کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہوگا یا بچپن سے ان کی تربیت میں کوئی کوتا ہی کی گئی ہوگی ورنہ جس کے سینے میں محبتِ مصطفیٰ ہو عشقِ مصطفیٰ ہو اور ایک عظیم گھرانہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو احادیث کا درس ہو رہا ہو وہاں کی بچیاں اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتی اگر اٹھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے بچیوں کے لیے یہاں جتنے لوگ ہیں وہ الٹ ہو جائیں آج کچھ دریندے یہ اعلان بھی کرنے لگ گئے دیکھ رہے ہیں آپ کھلے آم پوسٹر لگا رہے ہیں اتر پردیش میں کچھ گنڈے ہیں اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سال دوہزار ایک سو مسلمان لڑکیوں کو ہمارے ہاں بہو بنائیں گے ہندو بنا کر کے لائیں گے اور اپنے حساب سے ان کی شادیاں رچائیں گے یہ الال اعلان کیا جا رہا ہے یہی بات اگر میں کہہ دوں تو پھر آتنکی ہو جاؤں گا اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کھلے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کہ جاؤ اٹھالا ہو میرے عزیزوں ہم چاہتے بھی نہیں ویسے بہت سارے نوجوان ہیں اسی کام پر لگے ہوئے رہتے ہیں اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لیا ہے اور زبردستی اپنے بستر کا اسے سامان بنا ہے ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے ارے یہاں نکاہ بھی ہوتا ہے تو پہلے قاضی عورت سے ہی پوچھ کے آتا ہے تو راضی ہے یا نہیں بغیر رضا کے تو دولے سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے کی نہیں پہلے تو خاتون سے ہی ہمارے ہم پوچھنے کا رواج ہے اور اگر اس کی رضا نہ ہو تو نکاہ بھی نہیں خمزور زبردستی کے قائل ہی نہیں ہیں کسی کو اغوا کر کے لے جانا اٹھا کر کے لے جانا زبردستی بہو بنانا اگر یہ کام ہو رہا ہوتا تو پتہ نہیں سب صفایہ بھی ہو چکا ہوتا ایسا نہیں ہے میرے عزیزو یہاں پر ان بچیوں کے لئے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے حالات بنایا جائیں گے شکل و صورت اس پر کبھی مت جانا فرمایا گیا کہ ایک نوجوان کی شکل میں شیطان آتا ہے ابلیس لعین ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے عورتوں کے پاس اچھے بال اچھا چہرہ اچھے کپڑے جو اپنی طرف موہلے ہیں تو لڑکیاں اگر شہوت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گئیں تو فرمایا گیا ان نظر سحم من سحم الشیطان یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر جو پڑتی ہے شہوت کے ساتھ جو نظر گئی شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے جو نوجوان تمہیں بھا گیا یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان یہ وہ شیطان بھی ہوتا ہے شیطان کوئی لمبے سینگ والا بڑی پونچ والا پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے جب یہ بہک جاتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں تب چلا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اچھے اچھے پریزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے میرے عزیز و بنی اسرائیل کی وہ حقایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا بہت بڑا عابد نیک اپنے سومہ سے نکلتا نہیں تھا سومہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی بنی اسرائیل میں اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا چار بھائی تھے ایک بہن تھی قریب میں وہ چار بھائی تجارت کے لئے جا رہتے بہن اکیلی گھر میں تھی کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے تو اس عابد اس پریزگار شخص کے پاس آئے چار بھائی کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے آپ صرف خیال رکھنا آپ نظر رکھنا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ چلے گئے نظر رکھنے والا عابد ایک دن ایک بزرگ آئے وہ بزرگ یہی عبلی سے لئین ہے آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھرو سے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے کبھی کبھار بات تو کر لو خیریت تو پوچھو یہ اپنے سوم ہے کہ دروازے تک آیا بس اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا خیر خیریت پوچھا یہیں تک تھی بات لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی ابھی اپنے سومہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا پوری قوم کے نزدیک یہ نیائے عابد ہے پریزگار ہے زنا ہو گیا حمل بھی ٹھہر گیا اب کیا کرے نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں ڈرہ وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا اگر تم یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی کہا کیا کروں کہا اس کا گلہ دوبا دو مار دو اور دفن کر دو گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر زمین صاف کر دیا چپ چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے پوچھا کہا ہے ہماری بہن کہا وہ بیمار ہو گئی تھی میں نے اس کو بہت علاج کیا انتقال کر گئی قبرستان میں دفن کی ایک جھوٹی قبر دکھا دیا وہ روئے دھوئے ہو گئی بات غتم لیکن کیا یہی پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا کہا یہ آبی جھوٹ بولتا ہے یہ جو عبادت کرنے والا مکار یہ جھوٹ بولتا ہے تمہاری بہن سے اس نے مو کالا کیا حمل تھیرا تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہی گھر میں دفن کیا انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بکیاں مل گیا اب وہ واویلہ مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو سومہ سے باہر کھینچا گیا اس کے کپڑے پھاڑے گئے اس کے بھال نوچے گئے مو کالا کیا گیا پورا گاؤں ٹوٹ پڑا اس کا سومہ توڑ ڈالے اور اس کے بعد پھر اس کو فانسی پر چڑھایا گیا فانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا ابلیس آیا کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری مجھے افسوس ہے مجھے افسوس ہے لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں بچا سکتا ہوں میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں میرے پاس طاقت ہے کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے یعنی اپنے لیے کہا کہ تم مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تم مجھے سجدہ کرے گا کہا ہم بالکل کروں گا سجدہ کروں گا کفر کر دیا اسی وقت اس کو فانسی پر چڑھا دیا گیا شیطان بھاگ گیا جس کی ابتداء عبادتوں سے شروع ہوئی تھی انہیں نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی یہ حقائد بھی موجود ہے میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی اچھے خاندانوں کی ہوگی بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی وہ مسلمان بن جائیں گے فلا ہو جائیں گے تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں بہت سارے میدان ہیں میں بھیجوں گا تبلیغ کے لئے صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات بساوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی ہے کفر پر موت ہو گئی ہے ابھی چند مہینے پہلے چھ سات مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات مد پردش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تیسی طرح سے اور اس کے گھر گئی سو کو چھوڑ دیا چار مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھومانے کیوں نہیں لے جاتے اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلہ گھوٹ کے مار دیا لڑکی مسلمان تھی گھر واپس آنی سکتی تھی مر گئی اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی ہم نے وہی واقعہ ہوا لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا تفتیش شروع کی تھرڈ ڈگری لگایا تو سب بول دیا کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے میں نے مار دیا ہے عزیزہ نگرہمی پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا دو مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیئے کیا نہیں کیا اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیش بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے بانجھیا کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لئے تیار تھے بڑے بڑے پیسے والے اپنے لئے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لئے تیار تھے سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی میرا اللہ ایک ہے میرا اللہ ایک ہے اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو ابو جہل خبیص مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہیں تو سیدہ سمیہ ہے وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا دین نہیں دیا دین نہیں بیچا حضرت فقیحہ حضرت نہدیہ حضرت زنیرہ یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھی یا غلام تھی لیکن بہت ماری گئی ہیں بہت تکلیف اڑھائی گئی ہیں اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا حضرت خباب کا سنتے رہے حضرت نہدیہ کا سنو حضرت زنیرہ کا سنو حضرت فقیحہ ایک ایسی صحابیہ ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لئے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا اس لئے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں حضرت فقیحہ اس وقت بھی کہتی عمر اگر تُو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اور اگر تُو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب ماف ہو جائیں گے اس وقت کہتی تھی حضرت فقیحہ کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تُو ایمان لے آ جا کون ہے یہ ایک باندھی تھی حضرت فقیحہ حضرت زنہرہ ایک صحابی آئیسی ہیں مکہ کی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیئے ان کو اتنے تانے دیئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر ان کی آنکھیں چلی گئیں اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا اور بڑا موقع ملا پورے مکہ والے یہ کہنے لگے زنہرہ دیکھو لا تو حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بدعا لگ گئی ہمارے خداوں کی تجھے تیری آنکھیں چلی گئی حضرت زنہرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی مسکراتی تھی اور کہتی تھی میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا تمہارے خداوں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی ان کی خود کی آنکھیں نہیں دیکھتی وہ میری آنکھیں کیا لیں گے دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بدعا لگ گئی اب شگن ہو گیا فلاں ہو گیا ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی یہاں بچے رونے لگ جائیں تین چار دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے پوچھا نام کیا ہے کہا حسین ہے کوئی سخت نام ہے وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا کا عزت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے ماذ اللہ رب العالمین اسلامی نام رکھے ہو انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف سترہ ہو جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی سارے لوگ کوئی نام رکھتے ایسا نہیں ہے یہ اس طرح کے اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئیں حضرت زنہرہ یہ صحابیہ سے ہمیں ملتا آنکھیں چلی گئیں تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں مکہ والوں نے ان کے خاندان والوں نے ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کہ کیا کیا جانتے ہیں حضرت امی شریق کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلی میدان میں ان کو کھڑا کرتے اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کوڑے سے مارتے اسی میدان میں کھڑا کرتے کتنی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی حضرت امی شریق یہ بھی صحابیان ہیں اس کڑی دھوپ میں آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ پچاس ڈگری کے اوپر جاتی ہیں پچاس ڈگری کے اوپر شاید آپ پہنتیس چالیس ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں پچاس ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی گرم ریت پکڑی رہی تین دن تک تین دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ تُو اپنے خدا کو چھوڑ دے چھوڑ دے حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی میں نے روایت پڑھا آنکھیں بھیگ گئی عزت امی شریق پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں دونوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تُو مانتی ختم کر دے کان سنائی نہیں دے رہے آنکھیں باہر آ چکی ہیں جسم تپ رہے پیروں میں چھالے پڑ گئے تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد اللہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت امی شریق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور جانتے یہی وہ صحابیاں ہیں حضرت امی سلیم کتنی صحابیات کی مباد تمہارے سامنے رکھوں حضرت امی سلیم ایک وہ صحابیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لئے جاتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی یہ حضرت امیس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لئے اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی سات پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی وہ امی سلیم جب ان سے نکاح کے لئے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے ایمان لائے ہوئے نہیں تھی آج کے حالات کے مطابق میں ارز کر رہا ہوں امی سلیم کیا کہتی ہیں ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھی خوبصورت تھے ابو طلحہ بہت ہی کڑیل جوان بھی اور امی سلیم ان کو پسند کرتی تھی نکاح ہو جائے سامنے سے ابو طلحہ آئے امی سلیم نکاح کر لیتے ہیں امی سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا حضرت امی سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلحہ ایمان لائے اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لئے نہیں لائے حضور کے جانسہار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں خواتین کا یہ بھی کردار ہے عزیزہ نگرامی وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی چاہاں کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے ماذا اللہ ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں یہ سب اسی ٹیلی ویزن سے انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے آپ پوری دنیا ملا کر کے ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہیں مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویزن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں مجھے اس کی خبر نہیں تھی لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ آزاد رہو جو تمہیں پسند ہے اس سے بھاگ جاؤ ماں باپ لازی ہو ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں سب ٹیک ٹاک ہو جاتا ہے سب برابر ہو جاتا ہے عزیزہ نگرامی تمہیں پتا ہے کہ یہ وہ والدین جن کی رضا میں تمہاری جنت ہے جن کی ناراضگی میں تمہاری جہنم ہے ماں کو روتا ہوا باپ کو روتا ہوا بلگتا ہوا چھوڑ کر کچھے لے جاتے ہیں پسند ہے کہیں سے تو پھر والدین کو راضی کیوں نہیں کر لیتے ہیں ان ماتوں پر ہاں جہاں تک رہی بات مسلمانوں کی آپس میں کبھی ماں باپ اگر ناراض ہو کر بیٹھتے ہیں تو وہ وقت لگ جائے گا منا لیں گے اور نکاح ہو گیا تو کوئی حرج نہیں مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ایمان بھی چھوڑ کر جا رہی ہیں گھر چھوڑا تو چھوڑا اور اگر کوئی جوان ایسا تھا جو اسلام کی طرف تجھے لے جاتا یا تجھے وہ اسلام میں ہی رکھتا تو الگ بات تھی یہاں تو باز آپتہ ان سامپوں کے گھروں میں جا رہی ہیں جو پورے اسلام کو ڈسنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آج جو میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں جانے کے لئے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی لڑکیاں اس طرح جاتی ہیں تو میں کوئی خوف اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارے جانے سے اسلام گھڑ جائے گا ہرگز نہیں اسلام کی جڑیں تحت السرہ سے نیچے ہیں اس کی شاخیں آج سوریہ کے اوپر ہیں پوری دنیا مل کر کے ہلا ہے تو اسلام کا کچھ بال بے کا نہیں ہوگا تم اپنا جہنم خریدنے جا رہی ہوں میرے اس دین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا چار لڑکیاں چلی جائیں تو کیا اسلام میں ختم ہو جائے گا یہ اس سمندر کا نام ہے جس سے چلو بھر پانی نکلنے سے سمندر کا کچھ بگڑتا نہیں کچھ نہیں بگڑتا ہاں یہ جو جتنے بھی ڈھونگی ہیں جتنے بھی پاکھنڈی ہیں جتنے بھی سنگی ہیں جس طرح کی یہ اعلانات علال اعلان کر کے ہمارا دل جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے مذہب سے دور کریں گے اور اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لائیں گے بعض افتہ اس پر تنظیمیں بن رہی ہیں سنگٹن بن رہی ہیں اور اس پر نہ پولیس کچھ کرنا چاہتی ہے نہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے ہزار گناہ بھی ان کے نزدیک ماف ہیں ہاں اگر وہ دھرم پریورتن کریں تو یہ اصل کی طرف آنے کی بات ہوگی اور اگر ہم تبلیغ کریں تو آتنکواتی ہو جائیں گے ہمارے لئے دہشتگردی کا لفظ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے اے مسلمانوں آپ صفائی دینا اور ڈیفنس کرنا چھوڑ دیں کیا ہم ایسے نہیں وہ ایسے نہیں یہ کون ہوتے ہیں ان کو صفائی دینے والے ہیں نہ یہ ہمیں سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں اسلام اپنی حقانیت پر کل بھی زندہ تھا آج بھی اور ہمیشہ رہے گا اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں سزا اور جزا دینے والا ہے اب یہاں پر بات یہ دگلی پالیسی کی ہیپوکریسی جس کو کہتے ہیں منافقت جس کو کہتے ہیں وہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں کیا ایسی سنگٹنوں کو نہیں کہا جاتا کہ تم یہ نفرت پھیلا رہے ہو زہر پھیلا رہے ہو اور اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کہ بازابتہ مسلمان بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا اس پر ان کو لاکھوں کا انعام دینا کہ تم اٹھا کر کے لیا وہ کسی کے گھر سے بچی کو دو لاکھ دھائی لاکھ پانچ لاکھ انعام دیں گے تف ہے لانت ہے ایسی چیز پر کہ تم لڑکیوں کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتے ہو ہم اپنی گردنوں سے اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں ہاں یہ نیچ طریقے سے نہیں کسی اس طرح کے حل کے طریقے سے نہیں جو یہودی کرتے رہے عیسائی کرتے رہے اپنی بیٹیاں سجا سجا کر کے دیتے رہے یا دوسروں کی لڑکیوں کے ذریعے سے گھستے رہے اسلام اس طرح سے نہیں ہے سلاودین ایوبی کے پاس کئی دو شیزائیں کئی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی سلاودین ایوبی نے ایک نظر ان کی طرف نہیں دیکھا تمہیں معلوم ہے سلطان الہند غریب نواز کے پاس چالیس دن تک ایک لڑکی جاتی رہی صرف اپنے دام فریب میں پھسانے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائے راجے کی بیٹی تھی لیکن چالیس دن تک اس مرد قلندر نے ایک نظر تک نہیں دیکھا چالیس دن کے بعد وہ خود فیدہ ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی عزیزہ نے گرام وقع یہ ہماری تاریخ رہی ہے ہم کسی کے گھروں میں چھیت ڈال کر کے سوڑاک مار کر کے اٹھانا نہیں چاہتے ہاں انشاءاللہ تم لے جانا چاہتے ہو بہو بنانا چاہتے ہو جس طرح کی حرکتیں پیدا کر رہا ہو انشاءاللہ اب ہمارا پیغام عام ہوگا دیکھنا یہ جوان جب غلام مصطفیٰ بنے گا ایک ایک نہیں چار چار ساتھ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ ہاں یہ بیوی بنانے کے شوق سے نہیں کہہ رہا ہو ہاں انشاءاللہ مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہر کوئی ضرور وارفتہ ہوگا اس لیے کہ ہم نے تبلیغ جو کیا ہے پوری دنیا میں وہ اخلاق مصطفیٰ سے کیا ہے دین مصطفیٰ سے کیا ہے کل ہی میں نے وہ افغانستان کی ایک خاتون کے متعلق افغان کی نہیں ہے وہ انگلینڈ کی خاتون ہے اس نے اپنا بیان نشر کیا ہے اور اس نے پورا ہجاب پہن کر کے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو پھیلائے جا رہا تھا اسمت دری کرتے ہیں عزت لوٹتے ہیں مگر میری عزت کی اگر انہوں نے اگر کسی نے وہاں پر حفاظت کی ہے تو یہ جوان مسلمان ہی تھے جنہوں نے میری طرف کسی کو بڑھنے نہیں دیا آج سے آٹھ سال پہلے کریں امریکہ کی ایک ریپورٹر نے بھی یہ کہا تھا ایک وقت تھا جب نیٹو افواج میرے اوپر حملہ کر رہی تھی وہ درندے جو برسوں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں وہ لوگ مجھے تنہا پا کر کے ایک اخباری نمائندہ ریپورٹر تھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بیٹھے تھے لے جانے والے تھے لیکن دو چند نوجوان ایسے آئے کہ مجھے چھڑا لیا شام کا وقت تھا لیکن میں نے ان کے چہرے دیکھے یہ جوان ہیں مسلمان ہیں اور ڈر گئی ہمارے فوجی تو لے جاتے ایک رات کے بعد چھوڑ دیتے یہ تو آتنگوادی ہیں یہ دہشتگرد ہیں دہشتگرد ہیں ٹیرررسٹ ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کریں گے لیکن وہ خاتون کہتی ہے رات کا وقت ہوا کمرے میں ایک جگہ انہوں نے مجھے رکھ دیا تھا رات کے وقت تھوڑا سا دروازہ کھلا اور کھانے کا برطن میرے اندر آیا میں نے کھانا کھایا میرے کپڑے کچھ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جھاریاں لگ کر کے وہ کہتی ہے کہ دہشتگرد کے وقت ایک جوڑا کپڑا بھی آیا دوسرے دن ناشتہ بھی آیا کھانا بھی آیا دو دن کے بعد ہمارے ملک کی ایم بی سی کے افراد آئے اور دروازہ کھول کر کے مجھے لے گئے اور اس کے بعد وہاں ایم بی سی میں جانے کے بعد اس خاتون سے ایم بی سی کے افراد نے کہا یہ جو دو نوجوان ہیں جو تجھے کھانا دے رہے ہیں جو تجھے کپڑے دیئے ہیں انہوں نے آ کر کے ہمیں اطلاع دی کہ تجھے تیرے ملک تک حفاظت سے پہنچایا جائے وہ ہمیں یہاں تک کا پتہ دیئے ہیں وہ خاتون واپس جا کر کے پورا آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے دنیا نے جو بتایا وہ اور مسلمان ہے آنکھوں نے جو دیکھا وہ اور مسلمان ہے نوجوانوں آج بھی تم اخلاق مصطفیٰ سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہو ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو صدیق اکبر کے زمانے میں وہ یہودی عورت جس نے خط لکھ کر کے امیر المومنین سے کہا تھا میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتی میں یمن جانا چاہتی ہوں میرے گھر والے رشتہ دار سب وہاں ہیں خلیفہ اول صدیق اکبر نے دو جوانوں کو اس عورت کے ساتھ کر دیا لے جاؤ اسے یمن تک چھوڑ آؤ اس کو اونٹنی پر بٹھایا وہ دو جوان لے کر کے نکلتے تھے وہ خاتون کہتی ہے جگہ جگہ چوکیاں آتی تھی چیکنگ پوائنٹ آتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو یہ دو جوان جواب دے تھے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی مہمان ہیں ملک یمن جا رہی ہیں تو فوراں چوکی کھول دی جاتی کوئی اونٹ کے اوپر نظر تک نہیں اٹھاتا تھا پورے یمن پہنچ گئی وہ کہتی ہے خاتون یہودی عورت کہ پورے سفر ساتھ رہنے والے دو جوانوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں پہنچیں وہاں پر تو اپنے پورے خاندان والوں کو بلایا اور سب رشتہ داروں کو جمع کر کے کہتی ہے اے میرے عزیزوں تمہاری وجہ سے میں مدینہ چھوڑ کر کے آئی اب تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ میں اسلام لاتی ہوں مدینہ واپس جاتی ہوں مجھے میری عزت کی حفاظت وہی پر نظر آتی ہے جس دربار کے یہ غلام ہیں وہ میری عزت کے اصل محافظ ہیں عزیز آنے خرامی اسلام میں پلنے والا جوان دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالتا دوسروں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹتا تم اپنے حرکات سے آج یہ دکھا رہے ہو کہ تمہیں آتنگ کو آج ہی سنگٹوں میں پالا ہے تمہیں تمہارے پنڈیتوں نے یہی چیز سکھایا ہے کہ کسی کے بھی گھر کی بیٹی اٹھا لے جاؤ ہم اپنے ممبر سے اپنے ہر بچے کو کہتے ہیں تمہارے گھروں کی بیٹیاں جس طرح عزت کی ہیں اسی طرح دوسرے مذہب کی بیٹیوں کی بھی خیال رکھو ان کی طرف بھی تمہاری نظر نہ اٹھایا جائے آج تک آپ نے کسی عالم سے سنا کسی ممبر سے سنا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے جاؤ لے آؤ دو لاکھ دے دیں گے پانچ لاکھ دے دیں گے ہم تو یہاں منع کرتے ہیں کیا تمہارے پاس کمی ہے خواتین اسلام کی تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کی ماں بنے تو وہ عورت بنے جس نے قال اللہ اور قال الرسول کہا ہے محبت مصطفیٰ کے نغمیں سنائے ہیں کبھی بچوں کو سلائے تو فاطمہ کے نغمیں سلائے عزیزانِ گرامی ہم اپنے جوانوں کو تربیت اس طرح کی نہیں دیتے کہ اٹھالاو بھگالاو لے جاؤ یہاں سنگٹنیں بن رہی ہیں تم اپنے کردار سے یہ بتانا چاہ رہے ہو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم جس طرح کی پرورش پائے ہو صرف لوٹ مار ختل و غار میرے عزیزو یہ حالات جو آج بنے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ پاکنڈی گھر میں بیٹھ کر کے یا گوفے میں بیٹھ کر کے یہ بھوکتے ہیں کہ مدینہ کے یہ مسلمان بلاتکار تھے لوٹ مار کرتے تھے عورتوں کا کاروبار کرتے تھے عورتوں کو لے جایا کرتے تھے یہ ساری چیزیں تم اپنے ہاں بیٹھ کر کے بتا رہے تھے لیکن اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا اب گھروں سے اٹھانے والے تمہاری قوم سے ہیں لوٹ مار کرنے والے تمہارے جوان ہیں عورتوں کو بھگا لے جانے والے تمہارے جوان ہیں دنیا اب سمجھ جائے گی تم بولتے ہو اسلام پر اور اللہ نے یہ سارے کردار تمہارے گھروں کے کونوں سے نکال کر دکھایا حقیقت میں اسلام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے جس وقت عورتوں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا میرے آقا نے عورتوں کی عزت یہاں تک بڑھائی کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اسی جنگرست کے دس دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے دو بچیوں کی حفاظت کی پرورش کی اور اچھی جگہ نکاح کر کے دے دیا میرے آقا فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی بشارت تمہیں بیٹیوں پر دی گئی بیویوں کو کھلانے میں صدقے کا سوا یہ سب عورتوں کے لیے کس نے بتائے کس نے بتائے ارے یہاں ہمارے اسی ملک میں عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو چیتا کے ساتھ آگ جلا دیا آگ میں جلا دیا جاتا بیوہ عورتوں کو آپ شگن مان کر کہ اپنی محفلوں میں نہیں لایا جاتا آج تک یہ روایات موجود ہیں آج تک ایسی ودواؤں کے بہت سارے ایسے علاقے بنے ہوئے ہیں جہاں عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے میرے عزیزو دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے میرے آقا کی ذات جس نے ایک عورت حضرت عائشہ کماری اس کے علاوہ جتنے نکاح کیے سب بیوہوں سے کیے یہ بتانے کے لیے کہ بیوہ گھر سے نکالی جانے والی عورت نہیں بلکہ گھر میں ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے عورتوں کو عزت بخشا ہے عورتوں کو عزت بخشا ہے میں اپنی بچیوں کو آج یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری تاریخ اندھیرے میں نہیں ہے تمہاری تاریخ سیاہ نہیں ہے روشن ہے اسلام میں عظیم خواتین موجود ہیں کردار کے بھی عمل کے بھی اب میں آپ کو وہ بھی باتیں بتاؤں جنہوں نے اسلام میں یہ مشقتیں تو اٹھائی لیکن جنگوں میں بھی وہ شریک رہی ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں حصہ لیتی ہیں جنگ اہد میں حصہ لیتی ہیں یہاں تک کہ ان کے مطالق سات غزوات میں حضور کے ساتھ گئی ہیں کئی صحابی ہیں آپ پوچھیں گے عورتوں پر کہاں جیاد کہاں نہیں تھا لیکن کسے لیے جاتی تھی سات سات سو فوجی ایک ایک ہزار فوجی اسلام کے ہیں سب کا کھانا تنہا بنا کر کے کھلاتی تھی حضرت ام سلیت ایک صحابی آئے ہیں حضرت امر فاروق کے پاس ایک چادر آئی تو وہ تقسیم کرنے کی چادر تھی لوگوں نے کہا آپ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو دے دیں حضرت امر نے کہا نا یہ ام سلیت کو میں دوں گا چادر کہا کیوں کہا وہ جنگ خندق میں اور کئی غزوات میں مشق بھر بھر کر کے مجاہدین کو پانی پلایا کرتی تھی ایسی صحابی ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہ جنگ یرموک میں جنگ قادسیہ میں جنہوں نے جھوپڑیوں کی چوب اٹھا کر لکڑیاں اٹھا کر کے رومیوں پر ایسا حملہ آور ہوئی تھی کہ وہ جنگ جو فتح ہوئی ان خواتین کی وجہ سے ہوئے حضرت صفیہ مدینہ تیبہ کی حفاظت پر تنہا ایسی بہادری کا کردار ادا کر رہی یہودی داخل ہوئے تھے عورتوں کے درمیان انہوں نے خود اپنا نیزہ اٹھا کر کے سرقلم کر دیا وہ مثالی خواتین ہیں وہ دبک کر کے بیٹھنے والی نہیں بلکہ ایک صحابیہ حضرت خنسہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ کافی میں نے صحابیات کا ذکر کیا حضرت خنسہ ایک وہ صحابیاں ہیں جو جنگ قادسیاں میں پہنچیں ان کے چار جوان بیٹے تھے یہ مشہور شائرہ ہیں عرب کی یہ ایمان لانے سے پہلے جب شعر و شائری کرتی تھی مرسیہ پڑھنے کا ایک طریقہ تھا عرب میں جب کوئی مر جاتا تو اس کے تعریفیں کر کر کے لوگوں کو رولاتے تھے مرسیہ اس کو کہتے ہیں تو یہ مرسیہ پڑھنے میں مشہور تھی خنسہ ان کے بھائی اور اس کے رشتے دار انتقال کیے تھے زمانہ جاہلیت میں تو مشہور ہے حضرت خنسہ نے دو سال تک عرب والوں کو رولایا اشار میں ایسے ایسے اشار لکھتی تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے اور ایمان لائی چار بیٹوں کو لے کر کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیاں میں پہنچ گئی رات کے وقت اپنے پرانے اشار پڑھنے لگی لیکن اب بدل گئے تھے اشار اپنے بیٹوں کو کہتی تھی تمہاری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی تمہارے باپ نے کبھی خیانت نہیں کی اے جوانو اگر تم دین مصطفیٰ کے کام آ گئے تو خنسہ کا سر بلند ہوگا وہ رات بر اشار پڑھتی رہی صبح جب اٹھے جنگ شروع ہوئی وہ بڑی غمہ سان کی جنگ تھی شام سے پہلے پہلے لوگوں نے آ کر کے بتایا حضرت خنسہ کو کہ تمہارے چار بیٹے شہید ہو گئے ایک نہیں دو نہیں تین چار اور سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ آپ حضرت خنسہ کیسے کیسے اشار بیان کریں گی بھائی کے مرنے پر دو سال عرب کو رولایا تھا چار بیٹے مرے ہیں اب کیا کہے گی سب آ کر کے جب پوچھتے ہیں کہ خنسہ چار بیٹوں کی لاش پر تم کیا مرسیہ پڑھو گی سب کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں میرے غم پر اور مرسیہ پر اشار سننا چاہتے ہیں سنو ہر بیٹے پر میں کہتی ہوں اب اسلام میں آ چکی ایمان لائیوں بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں چار بچے جوان دے کر کے بھی وہ جو ثابت قدم رہی ہیں عزیزانِ گرامی ان خواتین پر لاکھوں سلام ان کی تربتوں پر کروڑوں سلام آج اپنے قوم کی بچیوں کو جاتے جاتے یہ درس ضرور دوں گا کہ تم ٹی وی سیریل اور اس طرح کی بھیانک جرائم کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے اپنی کردار کو آگے نہ بڑھاؤ اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھاؤ تم اب غر کچھ دیکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہو تو سیدہ کائنات کی صیرت کو اٹھاؤ سیدہ خدیجت القبرہ کی صیرت اٹھاؤ انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں بھی ہے موبائل تمہارے ہاتھ میں بھی ہے کبھی یہ سرچ کر کے کیوں نہیں دیکھتی اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہے اسلام میں عورتوں کی کیا قربانیاں ہیں یہ بھی تو سرہ پڑھو تمہارے جذبے جوان ہوں گے اور تمہارے جذبے جس وقت جوان ہوں گے یقیناً تمہاری گودوں سے بھی حسین و حسن کے غلام پیدا ہوں گے عورتوں کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے عورتیں جب بیدار ہوتی ہیں تو حکومت کی چوبیں ہلا دیتی ہیں ہاں ان عورتوں پر لانت جو اپنے گھروں سے نکل کر کے بازاروں اور سڑکوں میں آ کر کے بینر لے کر کھڑی ہو گئی ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارا جسم ہماری مرضی ہمارا جسم ہماری مرضی یہ بینر لے کر کے گھوم رہی ہیں تفہ لانت ہے تم صرف اپنا کردار نہیں بتا رہی بلکہ جس گھروں سے یہ آئی ہیں عورتیں ان کے ماں باپ پر بھی دنیا لانت کرے گی کیسی بچیاں تم نے جنم دی تم اسلام پر ہو ایمان پر ہو اور اس طرح کا بینر اٹھائی کیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہندوستان کی مسلمان خواتین اب بھی اس سے محفوظ ہیں اب تک ہمارے آزاد اس طرح کا ماحول ہونے کے باوجود بھی ابھی ہماری خواتین اس طرح سے نہیں نکلی اللہ کبھی نہ نکالے لیکن بچیوں کے لیے جو جال بچھائے جا رہے ہیں جو منصوبے بنایا جا رہے ہیں اس سے میں الٹ کرنا چاہتا ہوں اے نوجوان بچیوں اپنے خوابوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سپرد کر دو کہ بہت سارے ٹیلی ویزن پر جو دکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتے یہ جادوگری ہے یہ شعبدہ بازی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ تم ریال لائف میں کرنے مت جانا یہ حقیقت نہیں ہے یہ پردہ سیمی پر دکھا کر کے گمراہ کر کے تمہاری لائف کو بیکار کرنے کے آلے ہیں بس دنیا اللہ ہوا لائف ہے آخرت تمہارا ہمیشہ کا گھر ہے یہ چند سال تم عیش سے رہ سکتی ہو لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب بارگاہ خداوندی میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا اس حدیث کو سنو میرے آقا نے جو فرمایا وہ عورت جو کسی اجنبی مرد کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہے قبر میں پہنچتے ہی اللہ اس پر ننہ نوے سانپ مسلط کرتا ہے جو قیامت تک اس کی ناک کو دستے رہتے ہیں ان عورتوں کے متعلق یہ حکم ہے اور قیامت کے دن حدیث پاک میں یہ بھی ملا کہ وہ جہنم میں میں نے ان عورتوں کو دیکھا جن کی کھال اتاری جاری ہے اور ان کو پستانوں کے ذریعے سے باندھا گیا ہے اور بہت سخترین عذابات دیکھے گئے کیوں یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتی تھی جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتی تھی بچیوں کے لیے حیاء بہت بڑی قیمتی چیز ہے اگر تم حیاء کے ساتھ رہی تو دنیا میں بھی عزت ہے آخرت میں بھی عزت ہے جس دن تمہارا حیاء کا پردہ نکل گیا برکت گھر سے نکل جائے گی اور حیاء کا پردہ ہے تو میں جوانوں سے کہتا ہوں اگر کسی کی ماں پردے والی ہے تو تم کیا کرو جانتے ہو جاؤ اپنی ماں کے اسی آنچل کو پکڑ کر کے اللہ سے بھیک مانگو دیکھو اللہ کتنی جلدی دعا قبول کرتا ہے ڈلی کی سرزمین پر ایک بزرگ نے بجدار بادی شروع ہو گئی انہوں نے کہا میری ماں وہ ہے جس نے کبھی بے پردگی نہیں کی اور میرا یقین ہے کہ اس کے پردے میں اللہ اتنی تاثیر عطا کیا ہے کہ دعا کروں گا تو اللہ قبول فرمائے گا میں انہوں سے بھی کہوں گا اپنے تمہارے بھائیوں کی عزت تمہارے ساتھ ہے تمہارے باپ کی عزت تمہارے ساتھ ہے تمہارے گھر بار پورے خاندان کی عزت تمہارے کندوں پر ہے اتنا ہی نہیں اے خواتین تمہارے کندوں پر پورے اسلام کی عزت بھی ہے رسول پاک کی نسبت بھی ہے فاطمت الزہرہ کی نسبت بھی ہے جس دن تم ٹھوکر مار کر کے جاؤ گی تو دنیا یہ کہہیے کہ محمد عربی کے دین میں پلنے والی خاتون گھر چھوڑ کر بھاگ گئی فاطمت الزہرہ سے نسبتیں جوڑنے والی نکل گئی تم ان کی عزتوں کا خیال کرو ان قریب اللہ تمہارے لئے کشادگی عطا کرے گا اور جنت کے دروازے تمہارے انتظار میں مولا ہم سب کو نیک و صالح زندگی عطا فرمائے ہمارے گھروں کی بچیوں کو سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کا کردار عطا فرمائے ان کے جھرمت میں جگہ عطا فرمائے